اسلام علیکم ڈیفنس سرورز اینڈ ویلکم ٹو ایٹرنیشنل ڈیفنس نیلیسیز ویوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاک افغان بارڈر منیشمنٹ کا کام دو ہزار سترہ میں شروع کیا گیا تھا تاہم یہ آئیڈیا اس سے بھی پہلے کا ہے اب تک اس بارڈر منیشمنٹ پر کتنا کام ہو چکا ہے اور یہ کب مکمل ہوگا اس پر تفصیلاً بات کریں گے جبکہ پاکستان کی ایران کے ساتھ ملیقہ بارڈر پر کیے جانے والے بارڈر فینسنگ کے کام کی تفصیلات بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ افغانستان کے ساتھ ملیقہ بارڈر پر فینسنگ کا منصوبہ دو ہزار پانچ میں بنایا گیا اور اس کا بنیادی مقصد اسکریت پسندوں کی کروس بارڈر نکلو حمل اور سمگلنگ کی روک تھام تھا تاہم یہ منصوبہ صرف اعلان تک کی محدود رہا دو ہزار ساتھ میں پاکستان کی افغانستان کے ساتھ اس دو ہزار چھ سو گیارہ کلومیٹر لمبی سرد کو بارودی سرنگیں بچھا کر محفوظ بنانے کا آئیڈیا جنرل مشرف کے دور میں زیر غور آیا تاہم اس پر بھی کوئی عملی اقدام نہیں اٹھائے جا سکے اسی طرح سے اس پر دو ہزار نو میں دوبارہ غور کیا گیا لیکن کوئی پیش رفت نہ ہو سکی دو ہزار گیارہ میں فوج کے اس وقت کے ترجمان جنرل اتھر عباس نے میڈیا کو بتایا کہ ہم انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس یعنی آئی سیف کے ساتھ مشترکت پروجیٹ کے تحت پینتیس کلومیٹر بارڈر ایریا جہاں سے سب سے زیادہ انکرشن ہوتی تھی اس کو فینس کر دیا ہے تاہم یہ منصوبہ آگے نہ بڑھ سکا اور اس کی بنیادی وجہ افغانستان اور آئی سیف حکام کا اس پروجیٹ سے پیچھے ہٹنا تھا اسی طرح سے بارڈر پر بائیومیٹرک سسٹم کی تنصیب اور اس پر کلے بنائے جانے کا کام بھی افغان حکومت کے اعتراضات اور کچھ معاملات کو لے کر صد خانے کی نظر ہو گیا مارچ دوہزار سترہ میں ایک بربود منصوبہ بندی کے تحت بارڈر منیجمنٹ کے کام کا آغاز کیا گیا جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں فرینڈز پارک افغان سرط پر بارڈر منیجمنٹ کی غرض سے بنیادی طور پر چار اقتماد کیے جانے ہیں جس میں سے ایک بارڈر فینسنگ ہے جس کے تحت مکمل بارڈر پر بارڈ لگائی جانی ہے دوسرا اس بارڈر پر مستقل کلے یعنی فورس قائم کیے جائیں گے تیسرا اس بارڈر منیجمنٹ کے تحت چوکیاں قائم کی جائیں گی جبکہ چوتھا اقدام ہیومن اور ٹیکنیکل سرویلنس ہے اب ہم بارڈر منیجمنٹ کے ان چاروں کمپننٹس یا اجزاء پر تفصیلاً بات کر لیتے ہیں پارک افغان بارڈر منیجمنٹ کے تحت تیرہ فٹ اونچی بارڈ لگائی جائے گی جبکہ یہ تیرہ فٹ اونچی بارڈ دو لیئرز پر مشتمل ہیں اور ان دو لیئرز کے درمیان چار سے چھ فٹ کا فاصلہ رکھا گیا ہے جس کو خاردار تار سے پور کیا گیا ہے جبکہ بارڈر فینسنگ پر کام سب سے پہلے ان علاقوں میں شروع کیا گیا جو سب سے زیادہ آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتے تھے اسی طرح سے پاکستان کے سوبہ بلوچستان کے ساتھ ملکہ افغان بارڈر کے ساتھ بھی فینسنگ کا کام کچھ عرصے بعد شروع کر دیا گیا تھا پاک افغان بارڈر منجمنٹ کے تحت ٹوٹل آٹھ سو چالیس قلعے یا فورڈز تعمیر کیے جانے ہیں اس کا مقصد یہ ہوا کہ تقریباً ہر تین کلومیٹر بعد ایک فورڈ موجود ہوگا ان فورڈز میں ایف سی اور بارڈر منجمنٹ کے اہلکار مستقل بنیادوں پر قیام پذیر ہوگے دو سو پاک افغان سرد کے بارڈر منجمنٹ پرگرام میں تیسرا کمپوننٹ چوکیوں کی تعمیر تھا اس کے تحت ایک اشاریہ پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چوکی یا پوسٹ تعمیر کی جائے گی جس میں پیٹرولنگ کرنے والے ایف سی اہلکار تائنات ہوں گے جو ان پوسٹ کے درمیان پیٹرولنگ کرتے رہیں گے ہیمن اور ٹیکنیکل نگرانی کے تحت بارڈر منجمنٹ کے اس چوتھے اقدام کے تحت اس پوری بارڈر پر ٹیکنیکل سرویلنس کے تحت ڈے اینڈ نائٹ کیمراز، سرویلنس، تھرمل ایمیجنگ ڈیوائسز، سرویلنس ریڈارز اور مستقبل میں ڈرونز کو استعمال کیا جائے گا جبکہ محدود پیمانے پر ریموٹ کنٹرول ویپنز بھی نصب کیے جانے ہیں اسی طرح سے حالیہ دنوں میں غیر مصدقہ اطلاع ترکی کے سمال ایس ٹو ففٹی اور ایس ٹری ففٹی سرویلنس ڈرونز کے بارے میں بھی سننے کو ملی ہیں اگر پاکستان نے یہ منی ڈرونز خریدے تو این ممکن ہے کہ ان کو بارڈر سرویلنس کے لیے استعمال میں لائے جائے جبکہ بارڈر منجمنٹ کو بہتر اور افیکٹیو بنانے کی غرصے الگ بارڈر منجمنٹ ڈیویجن کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے یہ ڈیویجن وزارت داخلہ کے تحت ایڈیشنل سیکٹری کے محتیت کام کرے گی اور یہ تمام متعلقہ حکام اور ایجنسیز سے مل کر بارڈر منجمنٹ کو مفید بنانے اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے ایک سینٹر کے طور پر کام کرے گی بارڈر منجمنٹ میں ہیومن سرویلنس کے تناظر میں یہاں پر بارڈر فورڈز اور چوکیاں قائم کی گئی ہیں جہاں پر مستقل بنیادوں پر ایف سی اہلکار تائنات ہوں گے جبکہ چوکیوں پر سنائپرز کی تائناتی بھی کی گئی ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح کی غیر قانونی عام درفت کو روکنے کے لیے انتہائی قدم اٹھا سکیں بیورز افاج پاکستان کے ترجمان جنرل بابر افتخار کے مطابق پاک افغان بارڈر منجمنٹ پر 83% کام مکمل ہو چکا ہے مزید تفصیلات میں ان کا کہنا تھا کہ 2611 کلومیٹر فینسک میں سے 1852 کلومیٹر فینسک مکمل ہو چکی ہے جس میں سے 1093 کلومیٹر بلوچستان کے ساتھ ملحقہ افغان سرد پر جبکہ 769 کلومیٹر کے بھی سرد پر بارڈ کا کام مکمل کیا جا چکا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ 840 بارڈر فورٹس میں سے 455 مکمل کیا جا چکے ہیں جبکہ مزید پر کام جاری ہے جنرل بابر افتخار نے مزید بتایا کہ جہاں دشفار گزار اور برف سے ڈھکے 4000 میٹر بلند پہاڑ ہیں تقریباً ناممکن ہے تاہم ان علاقوں پر ایف سی اہلکار مستقل بنیادوں پر تائنات ہوں گے جو ان علاقوں کی نگرانی کریں گے اور کسی بھی قسم کی غیر قانونی نقل حمل کو روکنے کا کام سر انجام دیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ بارڈر فینسنگ اور نگرانی کی نتیجے میں کروس بارڈر غیر قانونی عام درفت میں کافی حد تک کمی آئی ہے جبکہ قانونی طریقے سے بارڈر ٹرمینلز کے ذریعے سے عام درفت میں 33 فیصد اضافہ دیکھنے کو ملا ہے دو سو پاک افغان بارڈر منیجمنٹ کے منصوبے پر لاغت کا تخمینہ 540 سے 600 ملین ڈالر لگایا گیا ہے جبکہ اس دوری بارڈ سے عام درفت کو روکنے کے لیے اس کے دمیان میں بھی نوکیلی خاردارتار لگائی گئی ہے جبکہ اس کے اوپر بھی نوکیلی خاردارتار نصب کی جائے گی جس کو کروس کرنا تقریباً ناممکن ہے دوستو جیسا کہ ہم ماضی میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکے ہیں کہ پاکستان اپنی ایران کے ساتھ ملیقہ 960 کلومیٹر بارڈر کو بھی فینس کر رہا ہے پاک ایران بارڈر منیجمنٹ میں بھی فینسنگ کے علاوہ 215 فورٹس بھی قائم کیے جائیں گے افاج پاکستان کے ترجمان جنرل بابر افتخار کا اس بارے میں کہنا تھا کہ پاک ایران بارڈر پر بھی فینسنگ کے سلسلے میں 30 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور باقی پر کام ہو رہا ہے ویرز ایران بارڈر پر فینسنگ اور فورٹس بنانے کے کام کا آغاز اپرل 2019 میں کیا گیا تھا اس بارڈر منیجمنٹ پرگرام کے تحت نہ صرف بارڈ اور فورٹس بنائے جائیں گے نہ صرف بارڈ لگائی جائے گی بلکہ فورٹس اور 1000 کے قریب چوکیاں بھی تعمیر کی جائیں گی اطلاعات کے مطابق اب تک 400 سے زائد چوکیاں پہلے ہی تعمیر کی جا چکی ہیں پاک ایران سرد پر بارڈ لگائے جانے سے متعلق جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ یہ کام 2021 کے اختتام تک مکمل ہو جائے گا دو سو اس منصوبے کے مکمل ہونے پر اس سے نہ صرف سمگلنگ بلکہ شر پسند اناثر کی ایران سے پاکستان اور اسی طرح سے پاکستان سے ایران عام دورفت روکنے میں مدد ملے گی سیکیورٹی فورسز کے حکام کا کہنا ہے کہ تحصیل دال بندین کے ساتھ ملکہ پاک ایران بارڈر پر 230 کلومیٹر سرد پر بارڈ مکمل کر لی گئی ہے اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ پر 350 کلومیٹر ایریا میں سے 80 فیصد پر کام مکمل ہو چکا ہے یاد رہے کہ اپرل 2020 میں قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاک ایران سرد پر بارڈ لگانے کے لیے تین ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی تھی ویورز اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات